میکنزم او اڈپٹیشن ہمارا سٹیپ 4 کا سیکنڈ پارٹ ہے اڈپٹیشن سے پہلے کا جو فرسٹ پارٹ تھا سٹیپ 4 میں ہمارے پاس 2 پارٹ آتے ہیں فرسٹ ہوتا ہے ریپیر سیکنڈ ہے اڈپٹیشن اور اس کے بعد دونوں کا فیل ہو جانا ہے تھرڈ میں ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے تو سیکنڈ میں میکنزم او اڈپٹیشن میں ہمارے پاس 4 ٹائپ کی اڈپٹیشن ہیں جو کہ یہاں پر گیون ہے اس کا فلو چارٹ بنایا ہوا ہے فرسٹ اڈپٹیشن ہوتی ہے بائی ڈیکریزنگ ڈیلیوری ٹو دا ٹارگٹ ٹارگٹ تک جو ڈیلیوری جا رہی ہے اس میں ڈیکریز ہونا یہ فرسٹ اڈپٹیشن ہے سیکنڈ اڈپٹیشن ہے اڈپٹیشن بائی ڈیکریزنگ دا ٹارگٹ ڈینسٹی اور رسپونسیونس اب adaptation جو ہو رہی ہے وہ decreasing کیا decrease ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہی ہے target density یا responsiveness پہلے ڈیلیوری ہوگی اور پھر جو target density ہے یا اس کا responsiveness ہے اس کی اس پہ decreasing کے وجہ سے second adaptation ہوگی third adaptation ہے by increasing repair repair زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی adaptation ہوگی اور نمبر فور پہ جو adaptation ہے وہ compensating dysfunction یا Risk removal of something اس کو compensate کرنے پہ یہ فرث adaptations ہے ہمارے پاس first adaptation by decreasing delivery to the target ہے second by decreasing the target density responsiveness ہے third adaptation by increasing repair اور third میں adaptation ہوگی by compensating dysfunction ان کے سب ٹاپکس دیکھتے ہیں نمبر فرس جو اڈپٹیشن ہے اڈپٹیشن پر ڈیگریزن ڈیلیوری تو دہ ٹارگیٹ اس میں ہمارے پاس فرس سب ٹاپک ہے ریپریشن آف آئیرن ایبسورپشن آئیرن ایبسورپشن جو ہو رہی ہے اس کا ریپریس کر جانا یہ ہمارا ہوگا فرس سب ٹاپک سیکنڈ ہوگا انڈکشن آف فیرٹین آنڈ میٹیلو تھائیونین اب جو پروسیجور چل رہا ہے اس کے اندر ہم انکلوٹ کر لیں گے فیرٹین اور میٹیلو تھائیونین کو اور اس کے بعد ڈیٹوکسکیشن کی انڈکشن ہو جائے گی مطلب ڈیٹوکسکیشن کو ایڈ کر لیں گے اور یہ الیکٹروفائل ریسپونس پارٹ ون ہوگا ٹھیک ہے اس کا پارٹ و نیکس اڈپٹیشن میں آئے گا پھر سیکنڈ اڈپٹیشن پر ڈیٹوکسنگ تارگیٹ ٹنسٹی اور ریسپونسیبنس میں ہمارے پاس سب اوپیویٹ ٹولرنس کی انڈکشن ہوگی یہاں پر ہم سب اوپیویٹ ٹولرنس کو ہی انکلوٹ کریں گے اڈپٹیشن با انکلوٹنگ ریپیر میں کیا ہوتا ہے اس میں انزائمز کو انکلوٹ کرتے ہیں انزائمز ریپیرنگ آنگزیڈائز پیوٹینز چھوٹے ہیں ان کو انڈیوز کرتے ہیں یہ الیکٹروفائل ریسپونس کا پارٹ ٹو ہے پھر اس کے علاوہ کپیونز کو انڈیوز کرواتے ہیں کپیونز ریپیرنگ کو انڈیوز کرواتے ہیں جو کہ مس فولیڈ پرٹینز ہیں یہ ہیٹ شاپ ریسپونس ہوتا ہے نمبر ثریز میں کپیونز ریپیرنگ مس فولیڈ پرٹینز کی جو انڈکشن ہوگی وہ انڈلپلازمی غیترکلوم سٹریس ریسپونس ہوگا اور نمبر فور پر ایسے انزائمز کی انڈکشن ہوگی جو کہ دی اینے کو ریپیر کرتے ہیں ڈین ایڈی نا ڈیناитесь ڈائمیج رسپانس ہو گا اور ہیڈ اے پر ٹشنڈ ایڈی نو تیشو جب میں آئے گا اے پڑھا ہے پڑھا ہے اسے ہمارے پر پ � 1لیکpro ڈیو رسپانس کا part 2 through ڈیو ریسپانس ہے اس کے بعد انو لازم پھر ٹش ریسپانس ہے پھر دی ایڈا ڈی نیو روسپانس ہے پھر پھر پھولیفیرے ریسپانس ہے کہ پہ پھر پھر پھر蘃� ہیں کی جو adaptation ہوگی وہ energy stress response ہوگا اور جو adaptation by neuro humoral mechanisms کی وجہ سے ہوگی وہ neuro response کہلائے گا انہوں نے لکھا ہوا نہیں ہے so it's all about the mechanisms of adaptation ان کے فضل details ہم ایک ایک topic کر کے study کر دیں گے next videos